آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ ویڈیا پر حضرت مولانا یاسی ربدالرحیم فاروقی صاحب فرما رہے ہیں میں اس میراج فید آبادی کے اس حمدیہ شیر کے ساتھ آج کی اس مشاعرے کے ناظر میں مشاعرہ جناب آسیم کاکوروی صاحب کو درخواست دے رہا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا کہ گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا ناظر میں مشاعرہ جناب آسیم کاکوروی صاحب ہر مسررت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے سنی مجلس عمل کے زیر احتمام آج کا یہ ناتیہ مشاعرہ جانشین قائد ملت ہم تمام لوگوں کی ایک نئی امید جناب حضرت مولانا یاسر عبد الرحیم فاروقی صاحب آپ کے چھوٹے بھائی جو ایک طویل عرصے سے مدینہ منورہ میں رہتے ہیں جناب ڈاکٹر طاہر فاروقی صاحب ابھی تک اس محفل کی بہت خوبصورت نظامت تنجام دے رہے تھے ہم سب کے کرم فرما سنی مجلس عمل کے جنرل سیکریٹری جناب سلمان خالد صاحب مشاعرہ کمیٹی کے صدر بہت ہی فعال شخصیت جناب قاری رضی الدین صاحب آج کے اس مشاعرے کے کنوینر بڑے ہی کوہنا مشک شائر جناب مولانا دلاور حسین یقین فیضہ بادی صاحب بہت متحرک شخصیت جناب تاج بابو صاحب اور ابو بکر قریشی صاحب اور معزز و مکرم لکھنوں کے بازوق سامئین حضور اعدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں آج کی یہ محفل ناتیا محفل ہے جو کے بیادگار قامعِ بدعت قاتلِ شیعت قائدِ ملت علم بردارِ مدھے صحابہ ہم سب کے رہنماء ہم سب کے لیڈر نہ جانے کتنے لوگوں کے امید کتنے لوگوں کے دکھ اور مصیبتوں میں کام آنے والی شخصیت جناب حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب کی یاد میں سے اس محفل کو منصوب کیا گیا ہے میرے لیے بہت کشمکش کی کیفیت ہے کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں کیونکہ آج ہی کی تاریخ کو پچھلے سال حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب اسی سٹیج پر تشریف فرما تھے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ اس سال یہ مشاعرہ ہو جائے پھر اگلے سال دیکھنا کتنے عظیم و شان انداز میں اس محفل کو سجائیں گے بہت کشمکش میں ہیں کہ کیا گفتگو کریں ہم اور کیا چھوڑ دیں حیات و موت کی اس کشمکش کا عجم مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے جو زندہ ہے ہمارے ذہن و دل میں اسے مرہوم لکھنا پڑ رہا ہے لیکن یہ دنیا فانی ہے ہر شخص کو یہاں آنا ہے اور ایک نیک دن چلے جانا ہے یہی اس دنیا کا طریقہ ہے حضرت مولا عبدالولی صاحب کی جو خدمات ہیں جو انہوں نے زمین پر رہ کر کام کیا ہے غریبوں کے کام آئے ہیں مسکینوں پریشان حال لوگوں کے کام آئے ہیں وہ سب ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم سب اس سے واقف ہیں بہت ساری ایسی فیملی بہت سارے ایسے گھرانے تھے جو لوگ آپ کے جانے کے بعد جن لوگوں نے بتایا کہ ان کی کیا کیا مخفی طور پہ وہ خدمات انجام دیا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کے ایسے مسائل تھے جو شہر کے بار اصوخ لوگ حل نہیں کر پاتے تھے اس کو حضرت والا بہت آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے یہاں سے لے کر کاکوری تک اور کاکوری سے لے کر نہ جانے کہاں کہاں تک کتنی لوگوں کے ایسے مسائل آئے کتنی لوگوں کی ایسی پریشانیاں آئیں جو ہماری آنکھیں گواہ ہیں جن کو ہم نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جب اس میں فیل ہو گئے حضرت مولا عبدالوری فاروقی صاحب کو بتایا گیا انہوں نے بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ چند لمحوں میں اسے دور کر دیا اس شہر میں امن و امان قائم کرنے میں ایک خوبصورت فضاء بنانے میں شہر کو بہت حسین بنانے میں اور جو آپسی مسلکی جنگ تھا اس کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار کیا ہے ادا کیا ہے جناب حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب ان کے جانے کے بعد ہر شخص رنجور ہے ہر شخص کی آنکھیں نم ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ انہوں نے ان کا جو مشن تھا انہوں نے جو راستہ بنایا ہے انہوں نے جو ایک راہ بنائی ہے انہوں نے جو ایک میدان بنایا ہے اس پر ہم سب چلیں گے اور اس کی باگ دوڑ اب جناب جانیشین قائد ملت نہیں بلکہ اب قائد ملت ہم کہنا چاہتے ہیں جناب حضرت مولانا یاسیر عبدالرحیم فاروقی صاحب اس کو ادا کریں گے اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے شانہ بشانہ ہم سب چل کر اس کام کو کریں گے جو نقطہ بلندی جناب حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب نے ادا کی تھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے باپ کی اولادیں بگر جایا کرتی ہیں یا بے رہ رمی کی شکار ہو جایا کرتی ہیں لیکن جب حوصلہ ہو عزم ہو لگن ہو کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکلیں سب آسان ہو جایا کرتی ہیں اور اسے آسان کر کے دکھایا ہے جناب حضرت مولانا یاسیر عبدالرحیم فاروقی صاحب نے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے جذبات کو بلندی اتا کرے ان کو خوب پوت طاقت دے خوب لنبی زندگی دے اور وہ جذبات اتا کرے جو کام حضرت مولانا چھوڑ کر گئے ہیں جو راستہ دکھار کر گئے ہیں جو میدان بنا کر گئے ہیں اس کو بہت خوبی بہت خوبی اور بہت اچھے انداز میں حضرت والا انجام دے رہے ہیں اور آگے بھی انجام دیتے رہیں گے آج کی یہ محفل نات رسول کے انوان سے سجائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وجہ تخلیق کائنات ہے آپ کی ماں نے محمد کہا تھا آپ کے دادا نے احمد کہا تھا مکہ والوں نے صرف صادق و امین کہا تھا لیکن عالم انسانیت نے کہا کہ یہ بچہ تو رسول کامل ہے یہ امام مرسل ہے حادی صدل ہیں دانائے کل ہیں شفیع المزنگی ہیں حبیب قبریہ ہیں خاتم الانبیاء ہیں شہنشاہ عرب و عجم ہیں روح الرحیم ہیں رحمت للعالمین ہیں رحمت للعالمین کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام مسلکوں کے تمام مذہبوں کے تمام دھرم کے ماننے والوں کے رسول تھے آپ غریبوں کے رسول تھے آپ یتیموں کے رسول تھے آپ بیواؤں کے رسول تھے آپ بے قسوں کے رسول تھے آپ بے بسوں کے رسول تھے آپ کسانوں کے رسول تھے آپ بیواؤں کے رسول تھے آپ یتیموں کے رسول تھے اور اس دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے اللہ نے حضور اعطا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا لکھی نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک لکھی نبیوں کی سنہ اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک اسی وجہ سے ہر دھرم کے لوگوں نے ہر مسلک کے لوگوں نے ہر مذہب کے لوگوں نے تمام لوگ جو اس دنیا میں تشریف لائے جن لوگوں کا شعر و سخن کے واسطہ تھا ان تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدھ سرائی کی تباہ آزمائی کی ایک ہندو شاعر جناب دیانند سکسینہ نے کہا کہ جہاں میں کتنے رسول آئے جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تمسا فہیم تمسا علیم تمسا نعیم تمسا حکیم تمسا ہزاروں گھنڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا حسین تمسا امین تمسا مبین تمسا وسین تمسا آئیے حضرین آج کی سرات میں ہمارے شورہ ہو تمام ذمہ دار ہو یا سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے تمام موززین ہو آپ کا گزرا ہوا ہر ہر لمحہ ایک ایک سکنڈ یہ ابھی سے لیکن اب آخرین جب آخر میں یہ مشارہ ختم ہوگا وہاں تک جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے سب کے سب اپنے لئے توشہ آخرت کا انتظام کر رہے ہیں یہ گزرا ہوا لمحہ ہم سب کے لئے آپ سب کے لئے سرماعے حیات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم جتنی دور بیٹھیں گے عبادت میں رہیں گے خدا کی رحمت میں رہیں گے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پہلے شاعر سے لے کر صدر مشاعرہ تک ہم سب کو اس لئے سننا ہے کہ ہمارا یہ وقت عبادت میں گزرے اب میں چاہتا ہوں کہ کسی پہلے شاعر سے ملاقات آپ کی کرائی جائے تو آئیے مدینہ منورہ چلتے ہیں وہاں سے ایک بچہ جو کہ جناب مولانا تاہیر فاروق جناب داکٹر تاہیر فاروقی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یہ ہم سب کی خوش نصیحی ہے کہ جو بچہ وہاں پیدا ہوا ہو وہاں پلا ہو وہاں بڑھا ہو وہ ہم سب کے سامنے عربی میں ناتے پاک پیش کریں گے اور ہم سب اس کو محسوس کریں گے یہ سب ہم سب کے لئے خوش قسمتی کی بات ہے اور ان کا نام عمر فاروقی ہے ان کو دیکھ کر یہ حساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو خانوادہ ہے یہ جو خانوادہ ہے یہ کتنا متبرک ہے کتنا خوبصورت ہے ان کے قربانیاں کتنی ہیں کئی پیڑیاں پہلے سے لے کر اب تک کہ جناب حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب جناب حضرت مولانا یاسی ربط الرحیم فاروقی صاحب اور ان کے بعد کی بھی پیڑی تیار ہو رہی ہے اس سے حساس ہوتا ہے کہ ان کے خون میں ان کے نص میں ان کے جذبات میں مدھے صحابہ بلکل پیوست ہے